وہ یادہانی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے پاس پرمننٹ رہے تو پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ چیز پکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھی یاد ہو جاتی ہے وہ آپ کے لئے یادہانی ہو جاتی ہے جب آپ ایک دفعہ بس پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ نہ اس کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں نہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اس طرح سے ہم اس چیز کو ایسے پڑھا اور جو اس میں لرننگ پوائنٹ آپ کو لگا آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز جیسے میں آپ کو بتایا وہ لوگ جو نوٹس بناتے ہیں باقاعدہ قرآن کھول کر ساتھ اور نوٹس بناتے ہیں وہ چیزوں کو زیادہ ریٹین کر سکتے ہیں زیادہ اس کو سنبھال سکتے ہیں حفاظت کر سکتے ہیں نسبتاً اس کے جو لوگ نوٹس نہیں بناتے کیونکہ کئی دفعہ ہم صرف اپنے حافظے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ آؤ سکتا ہے کلاس کے دوران تک تو ہمارے لیے ٹھیک رہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی سمجھ آگئی یہ بھی سمجھ آگئی لیکن جب ہم نوٹس نہیں بناتے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے ہیں تو ہم چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتایا نا جیسے ہم قرآن کلاس ابھی کر رہے ہیں تو جب میں بھی آیتوں کو پڑھ رہی ہوں تو سب سے پہلے میرے لیے ریمائنڈر ہے میرے لیے یاد دہانی ہے اور پھر آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی پھر جب آپ اس کو لکھتے ہیں کیونکہ میں بھی الحمدللہ پہلے بھی موقع ملتا تھا نوٹس بناتی تھی ابھی میں خود پڑھانے کے لیے بھی نوٹس بناتی تمہیں لگتا ہے اب زیادہ ضروری ہے ہم بنانے تو انوٹس ضرور بنائیں چیزوں کو نا ریٹین کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے پھر عمل میں آ جاتی ہیں چیزیں تو جب عمل میں چیزیں لے کر آئیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد رہیں گی پھر یہ کہ جو بھی لیسن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی لیسن آپ کا کیونکہ آپ کو ساتھ پہلے ہی شیئر ہو جاتا ہے کہ یہ والا لیسن ہوگا جو لیسن آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ سیون ٹائمز ریوائی ضرور کریں ٹھیک ہے سیون ٹائمز ریوائی کریں اس کی ٹرانسلیشن کو اس حد تک اور مجھے امید ہے کہ جب ہم پانچ سے سات دفعہ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ یاد ہونی شروع ہو جاتی ہے شروع میں ٹرانسلیشن ڈیفیکلٹ لگ سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ ٹرانسلیشن میں آگے جاتے رہتے ہیں تو چیزیں آسان لگنا شروع جاتی ہیں تو نظر سانی کے لیے وقت نکالیں ٹرانسلیشن کو ضرور دیکھا کریں کہ اچھا جو میں نے آج الفاظ پڑھیں ہیں آیات پڑھیں ہیں ان کی کیا ٹرانسلیشن تھی یا پچھلی کیا ٹرانسلیشن تھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھا کریں کتنی حد تک مجھے یاد ہے اور کتنی بھول گئی براہ راست کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کریں کیونکہ وہی والی بات ہے یہ میرا اپنا بڑا ایکسپیرنس ہے کہ وہ چیز جو آپ لائیو لے لیتے ہیں بس وہ اچھی سے لی جاتی ہے اور جب ہم سوچتے ہیں بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے بعد میں ریکارڈنگ سے کام چلا لیں گے تو وہ ریکارڈنگ رہی جاتی ہے یہاں تک کہ اگلا لیسن آ جاتا ہے اور پھر یہ کہ بھاگنا نہیں ہے کہ ہاں ہاں مجھ سے امیرات سنیں گی سبق مجھے تو نہیں آتا کوئی بات نہیں آپ کو نہیں آتا یہ جس بگننگ ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹے لیول کا ایک امتحان ہے تو یہ آپ کی جس بگننگ ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے امتحان کیوں لیا جا رہا ہے آپ سے کیوں سنا جا رہا ہے کیونکہ وہی والی ایک نیچر ہے نا انسانی کہ جب تک ہمیں پتا نہ ہو نا کہ ہم سے سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا تو پھر ہم اس کے مطابق بھی ہیو کرتے ہیں اگر ہمیں پتا ہے ہم نے سنانا ہے تو ہم اس کو یاد بھی کریں گے اور یہ یاد کرنا آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ دے گا کہ جب آپ عربی کا قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تو امتحان سے خبرانہ نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے گروپس میں اگر آپ شامل ہوں گے آپ کو لیسن نہیں بھی آ رہا ہے پھر بھی آپ کوشش کریں شامل ہوں تاکہ آپ آہستہ آہستہ یعنی تھوڑی بہت الفاظ تو آپ پک کری لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ چیزیں آتی جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ لوگ کا پارہ ختم ہوتا ہے اور اس میں ظاہرہ آپ کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور وہ بھی آسان سا ہوگا آپ ایک دفعہ اس چیز سے نکل جائیں گے تو اس چیز کے پریشر کم ہونے لگتا ہے پھر چلیں جی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں سورہ البکرہ آیات 40 سے لے کر 57 تک انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل یا یہ ندائیہ یعنی کسی کو آواز دینے کے معاملے میں آتا ہے اللہ اسمانہ تعالیٰ نے استعمال کیا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو وقت کس چیز کو یاد کرو نعمتی اللتی میری اس نعمت کو یاد کرو اللتی وہ جو انعمتو علیکم میں نے تم پر کی تھی میں نے تم پر ایک نعمت کی تھی اس نعمتوں کو یاد تو کرو وَأَوْفُ بِأَحْدِ اور اپنا وعدہ پورا کرو جو اہد تم نے کیا تھا اس کو پورا کرو اُوْفِ بِأَحْدِكُمْ اگر تم اپنا اہد پورا کروگے تو ایزا ریزر اُوْفِ بِأَحْدِكُمْ میں بھی اپنا اہد پورا کروں گا وَأِيَّا يَا فَرْحَبُونَ لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو اب پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ اسمانہ تعالیٰ نعمتوں کو گنوا رہے ہیں یہاں پر باقاعدہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اور آگے کافی زیادہ جو رکوع آئیں گے اس پر بنی اسرائیل کا بار بار تذکر آئے گا اللہ اسمانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا کر ان کو ریالائز کروا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں یاد کرو میں نے تمہارے اندر اب بنی اسرائیل سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل تھے کون تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں بنی اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام ان کا نک نیم آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسرائیل تھا ٹھیک ہے اور یہ تین کی اولاد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ سے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے رضی اللہ عنہ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام کے آگے بہت یعنی جنریشنز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہاں پر اسحاق علیہ السلام کے بعد یہ جو جنریشن ہے یاکوب علیہ السلام اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور سوان سو فورٹ عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی یہ سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے مخاطب ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور اس میں نہ ہر جنریشن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی مختلف نعمتوں سے نوازا وہ نعمتیں جو پہلے لوگوں کو نہیں ملی ہوئی تھی ان نعمتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا باوجود اس کے کہ یہ اس قدر غلطیاں کرتے تھے اس قدر نافرمانیا کرتے تھے اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتوں پر نعمتیں ان کو دی اللہ سبحانہ وتعالی ان نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پکچر سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ساکھ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یاکوب علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں یاکوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل تو بنی اسرائیل کون ہوئے بنی بنو بنی کہتے ہیں بیٹوں کو تو بنی اسرائیل ہے اسرائیل کے بیٹے تو یہاں پر کون ہے آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے گیارہ بھائیوں کا قصہ تو یوسف علیہ السلام کو ملا کر حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان سے جو آگے نسل چلی تھی وہ بنی اسرائیل میں صرف یوسف علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ یاکوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے ہیں ان کی بھی جو اولاد ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد یہاں پر کون سی نعمت کا ذکر کیا گیا کون سی نعمت ان کو دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یاد کروا رہے ہیں میں نے تم کے نعمت عطا کی تھی میں نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے تھے میں نے تم اور آگے بہت ساری نعمتوں کا ذکر آئے گا من اور سلوہ دیا اور بادل کا سایا اور دشمن پر روب دیا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کی لیکن اس کے باوجود جو ان کا ایٹیچود تھا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی آگے بیان کریں گے سو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے تم پر کی تھی اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے فیرون سے نجات بہت بڑی نعمت تمہیں پیغمبر بھیجا اور وعفو بی اہدی تمہاری کتاب میں کس کا ذکر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور ان کی کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے اہد لیا تھا کیا اہد لیا تھا کہ جب تمہارے پاس وہ پیغمبر آئیں گے جو تمہارے ہی میں سے ہوں گے یعنی تمہارے میں سے یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپس میں یہ ریلیٹیوز لگے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ذکر آتا ہے حالانکہ انہوں نے بہت اچھی طرح آپس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں تمہارے اندر ایک رسول بھیجوں گا تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہوگی ان کو نبی ماننا ہوگا اور ان کی اطاعت کرنی ہوگی وعفو بی آدی تم نے اس اہد کو پورا کرنا ہے تم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے پیغمبر اوفی بی آدی کم تو میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں گا جب تم ان کو پیغمبر مان لوگے ان کی نشانیاں دیکھ کر تو میں بھی بدلے میں تمہیں جنت اتا کروں گا میں بھی تمہیں کامیابیاں دھوں گا اوفی بی آدی کم تو سب سے بڑی جو کامیابی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا اہد کیا ہے جو اطاعت کرستہ اختیار کرے گا اس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے جنت تیار کر رکھی ہے اوفی بی آدی کم دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالی کچھ لوگیں کمپنشیٹ کرتے ہیں اور آخرت میں تو دیں گے ہی تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ بس مجھ ہی سے ڈرو کیونکہ سب سے بڑی جو ان کو فیس کرنی پڑ رہی تھی ہارٹشپوں کیا تھی کہ یہ خود اپنی اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جو ان کا سٹیٹس بنا ہوا تھا کہ ہم علماء ہیں اور ہمارے ایک بڑی رسپیکٹ ہیں تو بول کہیں گے کہ انہوں نے یہودی میں سے تو کوئی اسلام یعنی یہودیوں میں سے تو کوئی پیغمبر نہیں آیا جس پر آپ ایمان لے آئے تو عربوں میں آیا تو تم اس میں ایمان لے آئے تو ان کو نا لوگوں کی طرف سے باتوں کا سامنا تھا کہ لوگ ہم پر باتیں بنائیں گے اور پھر یہ نیمتوں کو دوبارہ بتا دیں تو یہاں پر جو سب سے بڑی نیمت کیا ہے کہ یہاں پر پیغمبر اللہ سبحانہ تعالی نے عطا کیا اللہ سبحانہ تعالی نے پیغمبروں کی ایک پوری چین بنی اسرائیل میں میں آپ کو بتایا نا یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے تھی اور اب اللہ سبحانہ تعالی نیمت کا ذکر کر رہے ہیں جو ڈیفرنٹ نیمتیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو دی کہ میری نیمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور وہ کون سی نیمت ہے اب تمہارے پاس ایک پیغمبر بھی آ گیا ہے جب یہ والی نیمت آ گئی تم اس کا انتظار کر رہے تھے قرآن میں آگے بھی آئے گا یہ جب ہارتے تھے تو پھر لکہتے تھے ہمارے اپس ایک پیغمبر آئے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کے ہاتھوں ہمیں فتح دیں گے تو اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو یاد دہانی کر آ رہے ہیں کہ اب تمہارے اندر وہ نیمت آ گئی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے جس کا تم انتظار کر رہے تھے تو اب تم اپنے وعدے کو پورا کرو اپنے عہد کو پورا کرو آف سبحانہ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ لیکن یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پلس اپنے تکبر کی وجہ سے اور پھر ہیلے بہانے کرتے ہوئے کیونکہ اپنے سٹیٹس کچھ ہونا نہیں چاہتے تھے اور تکبر کا سامنا تھا اور یہ کہ یہ بھی ایک ان کو مسئلہ تھا جیلسی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آف سبحانہ علیہ السلام آ گئے بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے تو ان کو اس میں سے بہت زیادہ ایک جیلسی تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام سے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے بہت کم یہودیوں میں سے ایمان نہیں ہے جیسے عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ یعنی بہت کم آپ جانیں گے کہ جو یہودی علماء تھے اور انہوں میں سے ایمان لائے بہت کم تو یہاں پر اس نعمت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ میں نے پیغمبر جیسی نعمت تمہارے اندر دی ہے اب اس کے اوپر ایمان لاؤ تو یہاں پر اسی وعدے کا ذکر ہے کہ تمہاری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس ذکر کو ادا کرتے ہوئے یعنی اس ذکر کو پڑھو اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لاؤ پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور پھر یہ کہ تم لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو ہم لوگ بہت ساری چیزیں کیوں نہیں کر پاتے لوگ کیا کہیں گے بہت بڑی یہ ہے ہمارے طرح لوگ کیا کہیں گے اچھا پہلے تو یہ تھی نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اس طرح کی چیزیں لوگوں سے سننی پڑیں گی ہمیں پتہ تمہارا ماں سے کیا ہے ہمیں پتہ ہے کون ہو جو بھی ہے یعنی ہم بہت اپنے اندر چینج نہیں لانا چاہتے اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا کہ لوگ باتیں بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے ان سے من ڈرو وائیا یا فرہابون صرف مجھ سے ڈرو صرف مجھ سے ڈرو تو آگے نا نعمتوں کا تذکرہ مسلسل آتا رہے گا اور اس میں میں ناکو بتایا سب سے بڑی نعمت کیا تھی فیرعون سے نجات فیرعون سے نجات بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نعمت ادا کی تھی یہ والی بھی اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا تھا پیغمبر کو نازل کیا اس پر قرآن نازل کیا وہی آ رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ کیوں یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے کیا چیز تصدیق کرنے والی ہے یعنی یہ جو قرآن ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وہی آ رہی ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے ان کے پاس کیا تھا تورات اور انجیل آج کل جو بائبل ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فارم ہے Old Testament کی اور New Testament کی یعنی آپ نے سنا ہوگا یہ الفاظ Old Testament اور New Testament یعنی تورات اور انجیل دونوں کو کمبائن کر کے اس کا نام بائبل ہے وہ تصدیق کرنے والی اور بائبل میں حالانکہ بہت زیادہ چینجز ہو چکی ہیں اس کے باوجود ابھی بھی آیات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ایک کتاب ہے اس میں تصدیق ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا ذکر ہے تم اس کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہو کہ اسی پیغمبر کے آنے کا ذکر تھا تو تم اس پر ایمان لیاؤں لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤں یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری کتابوں میں ذکر تھا اور تم کتابیں پڑھ رہے تھے تمہیں معلوم تھا تم ویٹ کر رہے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ہی ان لوگوں میں سے اول انکار کرنے والے بن جاؤں اور پھر جو علماء ہیں نا یہاں کے یہود کی علماء ان میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ آگے بیان ہو رہا ہے اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو یہاں پر تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو میری آیات اس سے کیا مراض ہے یعنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں سے نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جیسے جو لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں نا وہ ہی لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے گھما پھرا دیتے ہیں اچھا یہ والی آیات ہیں جب عام یہودی جا کے سنیں گے اور ان کو وہ کافی عرصے سے بتا رہے ہیں جو علماء ہیں کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور جب وہ آ کے کہتے ہیں جس پیغمبر کا آپ ذکر کر رہے تھے نا وہ آ گئے ہیں میرا خیال ہے یہ وہی والے ہیں جن کا آپ نے ہمیں بتایا تھا نہیں نہیں وہ میں نے بتایا تو تھا لیکن exactly یہ وہ والے نہیں ہیں کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے ہمارے لئے کسی اور پیغمبر نے آ گیا یعنی یہ جو بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے یعنی جس کے پاس کتابوں کا نالج تھا تو وہ اپنے اس نالج کا غلط استعمال کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے کہ وہی والی بات ہے جو زیادہ نالج جبھل ہے وہ زیادہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے آپ کسی میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کو گاڑیوں کا بہت زیادہ نہیں پتا میرا اپنا یہ ایکسپیرنس ہے کہ جب ہم میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز کہ اچھا ایک خاتون آئی ہے تو چلو جی اب ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کی گاڑی میں یہ بھی مسئلہ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں جو یاد ہے کہ میں ایک دفعہ سے پنچر لگوانے گئی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے نا ٹائر کی نوزلز بھی خراب ہیں دونوں اور آپ کے ٹائر میں ایک نہیں بلکہ تین تین پنچرز ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے وہ بہت کام کیا اور نوزلز بھی بدلیں اچھا میرا خالہ باقی والی جو ٹائرہ ہیں ان کی بھی نوزلز میں یہ اشو آ رہا ہے میں نے کہا اچھا پھر وہ بھی بدل دیں کیونکہ مجھے خود تو اندازہ نہیں تھا کہ جب میں گھر آئی اور میں نے ڈسکس کیا کہ اس طرح ہوا تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو ابھی بھی چینج ہوئی تھی یہ تو بالکل ٹھیک تھی کیوں اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کیونکہ میرے پاس نالج نہیں تھا میرے پاس مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اچھا یہاں پر اس میں یہ اشو ہے اور یہ چیز ایسی ہو تو صحیح ہوتی ہے اور ایسی ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ اس معاملے میں نالج جے بل تھا تو اپنے نالج کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا اس طرح بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا نالج ہوتا ہے اب اس طرح آپ کوئی کام کروانے جاتے ہیں کسی بھی چیز میں تو وہ حالانکہ تھوڑا سا بھی کام کریں لیکن وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا یا آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے ہم نے اس کو بھی صحیح کیا آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل کیا ہوگا کیوں؟ کیونکہ آپ کو نالج نہیں تھا اس چیز کا تو لاعلمی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے انہوں نے اپنی آیات کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا تھوڑی قیمت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہے میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچ ڈالو انہوں نے اپنی جو سٹیٹس تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا عام لوگوں کو گمراہ کیا کہ نہیں نہیں ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے ان کا تو یہ مطلب ہے اور کئی دفعہ یعنی جو دوسرے عالم ہیں یعنی ان کے پاس وہ لیڈرز جاتے تھے اور آپ کہتے تھے اچھا لوگوں کو سچ سچ نہ بتاؤ ہم آپ کو اتنا پے کرتے ہیں اس میں ابھی بھی انفورچنٹلی کیا جاتا ہے علماء کو پے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں میں گمراہی پھیلائیں جھوٹ پھیلائیں اور علماء ایسا کرتے ہیں انفورچنٹلی آیہ فورٹی ون کا سیکنڈ پارٹ جی جی وہی میں ایکسپین کر رہی ہوں یعنی ایک ہوتا ہے یعنی آپ پیسے دینے کہ ایوز آپ کہتے ہیں اچھا یہ فلانا فتوان دے دیں آپ فلانی گواہی دے دیں آپ کیوں کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی ایک خاص رسپیکٹ ہوتی ہے ان کی فالورشپ ہوتی ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ اپنی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تشترو بھی آیاتی سامنن کلینا نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر یہ جو تم دنیا میں چاہے جتنی بھی بڑی اماؤنٹ لو وہ اس ثواب کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو تمہیں آخرت میں اس پر عمل کر کے ملنا ہے تو دنیا میں تو ہر چیز ہی حکیر ہے تو یہ جو قیمت تمہیں ادا کی جاری ہے یہ بھی کتنی حکیر ہوگی ولا تشترو بھی آیاتی تو میری آیات کو مت بیچو تھوڑی قیمت پر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھی آفر آئے تو آپ بیچ سکتے ہیں تو آمنن کلینا کہ جو چیز تمہیں آفر کی جاری ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تو سب کچھ ہے تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ اس سے دو مطلب کیا ہیں آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو مطلب کہ تم اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کرو اور اس کا دوسرا مانع کیا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو آفر کیا جاتا تھا کہ اچھا آپ یہ فلانے ہماری مرضی کا فتوہ دے دیں اور یہ آپ پیسے لیں اور باقاعدہ اس طرح سے علماء کو یوز کیا جاتا تھا تو ان دونوں چیزوں کا اس میں مطلب آ گیا اپنی منمانی مفہوم دینا وہ بھی وہ بھی نہ کرو اگر یہ پیغمبر تم ان کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کو سچ سچ بتاؤ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ وہ ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے لیکن وہ اس چیز کو نہیں کر رہے تھے تو اور دوسری میننگ کیا ہے باقاعدہ ایوز لے کر اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ پیسے لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے وَإِيَّا يَا فَتَّقُون فَتَّقُون یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ بتا رہی ہے صرف مجھ ہی سے ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے صرف مجھ سے ڈرو یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ امید اب یہ کلیر ہو گیا ہوں گا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي یہ بھی اسی کی کنٹینئیشن ہے وہ کیا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي یہ پرانا طریقہ ہے آپ کو پتہ جب کتابوں میں اگر ہم دیکھیں نا تو قرآن پاک کا زیادہ نالج جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کتابوں کا زیادہ نالج جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اس ٹیکٹک کو استعمال کرتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي سب سے پہلے نا جو جنریشن سامنے ہوتی ہے اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ والی وہ جنریشن ہے جو تھوڑا بہت جانتی ہیں قرآن کے معاملے میں تو وہ ان کے ساتھ کیسے کرتے ہیں تلویس کا تلویس کا معاملہ تلویس ہوتا ہے مکس کرنا مکس کرنا حق اور باطل کو ایسے مکس کرتے ہیں ایسے انٹرپرٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ حق کو باطل میں ملا دیتی انسان سمجھتے ہیں آہ واقعی یہ پھر اس کا یہ معنی تو نہیں بنے گا اس طرح پھر یہ چیز تو نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں تلویس مکس کرنا حق کو باطل میں مکس کر کے کچھ بات اچھی بتا کے اور کچھ بات باطل بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن یہ کن لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جن کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حق سے کمپلیٹلی کن کو چھپا دیا جاتا ہے وہ لوگ جو بالکل جاہل بالکل لاعلم ہوتے ہیں ان کو تو حق بتایا یا نہیں جاتا ان کو باقی چیزیں بتا کے گھما پھیرا کر اصل دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتے اس طرح سے جو علماء میں کہوں گی علماء سو یعنی برے جو علماء ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں انفورچنٹلی یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی یہ چیز کتنی کومن ہے اللہ سبحانہ تعالی وہاں پر بنی اسرائیل کو اسی سے منا کر رہے ہیں اور سپیشلی کون لوگ مخاطبہ بنی اسرائیل کے لیڈرز علماء سپیشلی کیونکہ وہ لوگوں وہ جانتے بوجھتے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کبھی کبھار جو جو آڈینس ہے وہ تھوڑا بہت علم رکھتی ہے تو ان کو تھوڑا سچ بتاؤ تھوڑا جھوٹ بتاؤ تا کہ ان کو لگے نہیں یہ جو جھوٹی بات ہے یہ بھی اصل میں سچی ہوگی کیونکہ تھوڑی بہت انہوں نے سچی بات بھی بتائی ہوتی ہے اور وہ جانتے ہو جو بالکل ہی لائل میں جاہل ہیں ان سے تو کمپلیٹلی حق کو چھپا لوں ان کو ادھر ادھر کی باتوں میں الزائے رکھو وان تم تعالی مون تم یہ جانتے بوجھتے کرتے ہو تم جانتے ہو کہ یہ تم کر رہے ہو تم جانتے ہو کرنے والی ہے اس کے باوجود تم یہ کام کرتے ہو جانتے بوجھتے یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا نائلمی میں یہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانتے ہو تم اس کے باوجود تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ ملانا اس کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ یہی والی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ پیغمبر ہے جن کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے ہاں ہاں وہ کچھ کچھ باتیں ہیں یہ وہی والی جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں لیکن یہ اگزیکلی وہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ ان میں فلاں اور فلاں چیز نہیں ہے کیونکہ ان کو یہاں پر نہیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا اب کیونکہ وہ اس پوزیشن میں تھے تو لوگ ان کے اوپر بلیو رکھ رہے تھے کہ واقعی شاید یہ جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی سچی بات ہوگی یہاں پر میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہی تھی اچھا ایک اور اس کے ساتھ میں ایک واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاو مکس اپنا کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ تو یہاں پر اللہ سبحانہ نے اسپیشلی علماء سے وعدہ لیا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے اور لوگوں میں بیان کریں گے تو اگر آپ کو کچھ صحیح چیز معلوم ہوتی ہے اور کسی موقع پر اس کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے اگر آپ کو صحیح علم ہے کسی چیز کے بارے میں بھی اور علماء کے اوپر خصوصی طور پر یہ ذمہ داری آتی ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ تھا میں سوچی تھی یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ واقعہ ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ رحیم اللہ یہ عبد الملک سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ ہے اور ان کے دربار میں یہ ایک شخص کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ مقالمہ ہے اب اس مقالمہ میں سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں اور یہ واقعہ بیان اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ والی آیت یہ والی اگزیکٹلی نہیں لیکن اس سے مل سی جلتی آیت انہوں نے پڑھی تھی جو سورہ علم ران میں ہے کہ البتہ تم ضرور لوگوں کو بیان کرو گے اور تم ان سے نئی چھپاؤ گے تو یہاں پر مسلط دارمی جو حدیث کے ایک بک ہے اس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک مدینہ منورہ پہنچے اور چند روز قیام کیا یعنی ایک لیڈر ہے سلمان بن عبد الملک جو پہنچے اور انہوں نے مدینہ میں قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ منورہ میں کیا کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی صحابی کی صحبت پانے والے کون ہوتے ہیں کوئی بتانا چاہے گا وہ لوگ جو صحابی کی صحبت پاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو نبی دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دیکھنا ان کو تابعی نہیں نہیں exactly exactly بارک اللہ حفیق یہ تابعی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تابعی تو یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں یعنی وہ exactly کیا پوچھ رہے ہیں کہ یعنی جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو یعنی کہ وہ تابعی میں سے یہاں پر کوئی موجود ہے لوگوں نے بتایا ہاں ابو حازم رحم اللہ ایسے شخص ہیں سلمان بن عبد الملک نے اپنے آدمی بھیج کر ان کو گلوایا جب وہ تشریف لائے تو سلمان نے کہا اے حازم یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہیں ابو حازم نے کہا آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے سلمان نے کہا مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں انہوں نے تو مجھے بڑا پروٹوکول دیا اور مجھے بڑی ملنے کے لئے آئے جی جی اب سب لوگ ٹھیک آنسر کر رہے ہیں تابعی بالکل تابعی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اندر کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے اور آپ نہیں آئے ابو حازم نے کہا امیر المومنین میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو واقعے کے خلاف ہو بیسے ایسی چوائس آف ورڈ کتنا بہترین ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی آپ کو ایسی بات کریں جو خلافے واقعہ ہو آپ کو پتہ ہے خلافے واقعہ بات یعنی وہ موہ پہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو جھوٹی بات کریں حالانکہ اس کا exactly مطلب یہ ہے جو واقعے کے خلاف ہو واقعے کے خلاف جھوٹی بات کے لئے آتا ہے نا یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں جوائس آف ورڈز آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کو ایسی بات کریں جو واقعے کے خلاف ہو کیوں کیوں وہ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقع تھے یعنی آپ کو نہیں پتہ تھا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اسی وقت پکچر جو ہے پوری دنیا میں وائرل ہے تو انہوں نے کہا نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ مجھے جانتے تھے تو ملاقات کیسی اور بے وفائی کیسی سلمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری جو کہ بہت بڑے محدث بھی ہیں ابن شہاب زہری اور یہ بہت بڑے جن کو کہنا چاہیے عالم بھی گزرے ہیں انہوں نے حاضری نے مجلس کی طرف التفات کیا اس کے بعد سلمان نے روح سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کی اور کہا ابو حاظم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں یعنی ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے یہ کیوں آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں سلمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی فرمایا نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور برے عمل والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے امیجن کریں میں سوچ لیں کیا بہترین مثالیں دیا ہوں یعنی انسان جو نیک عمل والا وہ کیسے جائے گا جیسے سفر کر کے آپ اپنے گھر والوں میں واپس آتے ہیں تو وہ خوشی سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور برے عمل والا کیسے جائے گا جیسے بھاگا ہوا حلام پکڑا جائے اب اس کو پتہ ہے ایک تو مجھے بھاگنے کے اوپر بھی میری تنبیہ ہوگی اور مجھے سزا دی جائے گی تو وہ کیسی حالت میں آتا ہے اس کا چہرہ ہورنک ہوتا ہے وہ بلکل اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا ان دونوں میں اس سے کیا معاملہ ہے ابو حاظم نے فرمایا اپنے عامال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو اپنے عامال کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر پیش کرو تمہیں پتہ چل جائے گا سلمان نے دریافت کیا قرآن کی کس آیت سے پتہ چلے گا فرمایا اس آیت سے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحْتِيم یعنی بے شک نیک لوگ لفی نعی نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنتوں کی نعمتوں میں اور نافرمان گناہ شعار دوزخ میں سلمان نے کہا اللہ کی رحمت تو بڑی ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ والی آیت آپ نے بہت سارے لوگوں کو کوٹ کرتے دکھا ہوگا اللہ کی رحمت بہت حاوی ہے اور اللہ کی رحمت کے دھوکے میں آ کر وہ لوگ یعنی برے سے برا کام بھی کیے جاتے ہیں میں یہاں پر ایک منٹ کے لئے سٹاپ کروں گی پھر ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں جی تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بے شک یعنی سلمان نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے فرمایا اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے جو احسان کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے تو احسان یعنی خود کچھ نہ کچھ عمل تو اچھا ہوں پھر اللہ کی رحمت کی بھی امید ہونی چاہیے یہ تو نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور کہیں اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اس حدیث کو کوٹ کرتے رہیں اور اس آیت کو کوٹ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کن کو جو احسان کرنے والے ہیں تو اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے سلمان نے پوچھا اے حازم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے فرمایا وہ لوگ جو مروت اور اقل سلیم رکھنے والے ہیں پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ یعنی انسان اگر سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ سب سے پہلے میں کیا کروں تو فرض اور جو واجب چیزیں ہیں ان کو ادا کیا جائے اور حرام سے بچا جائے یہ نمبر ون لیول ہے پھر نمبر ٹو لیول آتا ہے کہ اس کے ساتھ نوافعل اور ان چیزوں کا احتمام کیا جائے اور پھر نمبر تھری لیول کہ کسی بھی ایسی چیز سے کا ارتکاب نہ کیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو چاہے وہ چیز جائز بھی ہو لیکن اگر وہ ناپسندیجگی کے زمرے میں آتی ہے تو پھر اس کو بھی چھوڑا جائیں تو یہاں پر پھر فرمایا کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب اللہ قبول ہے یعنی آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور وہ دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا معاملہ کہتے ہیں کسی کے پاس ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں آپ کسی کے ساتھ اتنا اچھا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کہے بغیر ہی اپنے دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں تو یہ والی دعا کافی مقبول دعا ہے پھر پوچھنے لگے کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ تو احسان جت لائے اور نہ ٹال مٹول کر کے عیزہ پہنچائے یعنی انسان ایسا صدقہ کرے حالانکہ خود بھی ضرورت مند ہے اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے کچھ نہ کچھ اس میں سے دے اور پھر ایسا دے کہ ان کو بار بار جتائے نہ احسان نہیں جت لانا پھر دریافیہ کلام کون سا افضل ہے فرمایا جس شخص نے تم کو یعنی جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی ریایت کے حق بات کہہ دینا یہ بہترین بات ہے بہترین بات کیا ہے آپ یہ بڑے ریلیشن ہے آپ اس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ اچھا میں نے اگر اسے کچھ کہ دیا نا تو میری یہ فلان کام نہیں کریتا یعنی جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا ہے جس کے آپ کے ضرورت ہے حاجت ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ کچھ چیز غلط کرتا ہے تو آپ شریعت اوئے اس کو کہہ سکیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے یہ سب سے بہتر بات ہے اور ہم مروتن یا اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کہ اچھا اگر میں نے ایسے کہہ دیا تو میرا کام خرام ہو جائے گا اپنے کام کو پریاریٹائز کرتے ہوئے ہم ان کو غلط بات سے نہیں روکتے پھر دریافت کیا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو پھر پوچھا مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کو اس کے ظلم میں امداد کر رہے یعنی سب سے بے وقوف شخص ہے جو ظلم میں دوسرے کی مدد کرتا ہے یعنی ظلم میں مدد کرنے سے کیا مراد ہے کوئی شخص ظلم کر رہے اور آپ اس کے خلاف آواز نہیں کھاتے یا آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روکتے تو یہاں پر ظلم میں مدد کرے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا سلمان نے کہا صحیح فرمایا اس کے بعد سلمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یعنی تبارہ میرے بارے میں کیا خیال ہے میں کیا کرتا ہوں ابو حاضر میں فرمایا اس سوال سے مجھے معافی رکھیں تو بہتر ہے یعنی میں کہا نہیں میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا معاف رکھیں مجھے سلمان نے کہا نہیں آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں یعنی میں واقعی جنمنلی آپ سے ایڈوائز مانگ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے ابو حاضر نے فرمایا اے امیر المومنین تمہارے اباو اجداد نے بزور شمشیر یعنی زبردستی طاقت کے ذریعے لوگوں پر تسلط کیا یعنی وہ لوگ میں نہیں چاہتے تھے اس کے باوجود تمہارے اباو اجداد نے لوگوں کے اوپر یعنی وہ لیڈرز بنے اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں یعنی لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے خاش یا نشینوں میں سے ایک شخص نے بات چھا کہ مزاج کے خلاف ابو حاظم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا ابو حاظم تم نے بہت بری بات کی یعنی اب ایک بندے نے اس میں سے کہا کہ ابو حاظم تم نے بہت بری بات کی یعنی تمہیں اتنا سٹریٹ فورڈ نہیں ہونا چاہئے تھا ابو حاظم نے کہا تم غلط کہتے ہو بری بات نہیں بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم ہے کیونکہ اللہ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے اور چھپائیں گے نہیں تو جو شک جہاں غلطی کر رہا ہے اگر آپ اس پوزیشن پر ہیں تو آپ لیڈرز تا یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ غلطی پر ہیں اور علماء پر اسی کی ذمہ داری بہت زیادہ آتی ہے آگے چلتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ کیا ہے عبادات نہ دو طرح کی یعنی جنرل اگر کیٹیگریز دیکھیں عبادات کی دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ظاہری عبادت اور ایک ہوتی ہے باطنی عبادت ظاہری عبادت کیا ہوتی ہے آزا سے جو زبان سے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے باطنی عبادت قلب کی عبادت نماز قائم کرو ظاہری عبادت اور ظاہری عبادت میں بھی دو چیزیں آجاتی ہیں ایک جسمانی اور ایک مالی تو یہاں پر جسمانی عبادت کا بھی ذکر کیا گیا نماز قائم کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہاں پر رکو بمانہ خشو اور ایک اور مانہ یعنی جماعت کی جو فضیلت ہے وہ بھی کہتے ہیں اس آیت سے آتی ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو مردوں کے لئے جماعت کی فضیلت یعنی اسی آیت کو لے کر کچھ علمائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمر کا درجہ ہے اور یہاں پر مردوں کو ضرور باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یہاں پر اگر رکو بمانے خشو ہوگا تو وہ کل بھی عبادت بھی اس میں شامل ہو جائے گی کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا نَفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو حَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سمجھ نہیں رکھتے عَيْنْ قَوَفْلَامْ عقل اس کا مطلب جو انسان کی عقل ہے نا وہ انسان کے جذبات کے اوپر گرہ لگاتی ہے اسی طرح جاہل صرف وہ شخص نہیں ہوتا جس کے پاس علم نہیں ہے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتا وہ بھی جاہل ہیں تو اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں عقل ہوں یا میں جاہل ہوں تو یہاں پر اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ دوسروں کو اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو بھی پھر نیکی کا حکم نہ دے بلکہ اس میں جو صحیح کام ہے کرنے کا وہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کو بھی اچھی بات کا حکم دے اور اپنے آپ کو بھی نہ بھولے کیونکہ جب ہم دوسروں کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے لئے بھی ایک ریمائنڈر ہوتی ہے اور آپ کو ترغیب ملتی ہے اس چیز سے کہ مجھے خود بھی یہ کام اور اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ میں دوسروں کو یہ چیز آسان نہیں ہے جب آپ نیک راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو ریٹیلیشن ملتی ہے آپ کو دوسرے لوگوں کی طرف سے اس چیز میں کیا کرنا ہے مدد طلب کرنی ہے مدد طلب کرو کسی اس کے ساتھ بسبری صبر کے ساتھ وصلہ اور نماز کے ساتھ یہ جو ہاں ہے نا اس کے دو مطلب ہے یعنی ایک تو یہ مطلب ہے ہاں سے مراد اگر نماز ہے کہ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لئے جو آگزی کرنے والے ہیں اور اس کا دوسرا معنی ہوگا یہ استعانت نماز کے ساتھ حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ محض بس جھکنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنا اور بس اسی کے ایکسرسائز نہ ہو جائے ایک فیزیکل ایکسرسائز ہی نہ ہو بلکہ ایسی نماز جو انسان کے اندر صبر پیدا کرے اور خوشو اور خضو لے کر آئے یہ اصلی نماز یہ بہت بھاری ہوتی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے آسان ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں آجزی اختیار کرنے والے ہیں وہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اللہ سبحانہ تعالی سے ملقات ہوگی اللہ دین یظنون انہم ملاقو ربہم و انہم الیہ راجعون اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہاں پر ایک بڑا باریک نکتہ اور وہ کیا ہے راجعون آپ نے اقصد ہے کہ قرآن میں دیکھا ہوگا تھا یور جاؤن تر جاؤن وہ لوٹائے جائیں گے وہ لوٹائے جائیں گے اس میں نا وہ لوٹائے جائیں گے کہ معنوں میں آتا ہے یعنی وہ خود نہیں جارہے ان کو لے جایا جارہے اور راجعون ہوتا ہے لوٹنے والے خود خود جا رہے ہیں خود لوٹنے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کے لئے وہ خود خود پیش ہوتے تھے نواز کے وقت کا خود خیال رکھتے تھے اور خود موجود ہوتے تھے اطاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اللہ کی طرف اپنی والنٹیرلی یعنی بڑھتے تھے خود بخود بڑھتے تھے تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا وہ خود بخود اللہ سبحانہ تعالی کی طرف آئیں گے خوشی سے اطاعت میں تو ان کو ایسی نواز بھاری نہیں لگتی ان کو یہ سبر بھاری نہیں لگتا کیوں وہ ایسا خوشو اختیار کرتے ہیں یہ خوشین کی آگے سے پتا رہی ہے کہ وہ خوشے لوگ کون ہیں جن کو یقین ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ میرے لئے ریمائنڈر ہے کہ آخرت میں مجھے اپنے رب سے ملکات کرنی ہے تو دنیا میں ایک چھوٹی سی میٹنگ یہ میرے لئے ریمائنڈر ہے اللہزین یدنون انہم ملاک ربیہم کہ بلا شبہ ہم اپنے رب سے ملکات کرنے والے ہیں یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی ملکاتیں ہیں یہ اس ملکات کی تیاری ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِونَ یقیناً وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے مجھے اپنے رب سے ملکات کا کتنا یقین ہے اور اس سے ہم اپنی نماز کو دیکھ سکتے ہیں اگلی نعمت یا بنی اسرائیل اسکرو اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے تمہیں عطا کی تھی وَأَنِّي فَغَلْتُكُمَ لَلْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی میں نے تمہیں چوس کیا تھا تم چوزن نیشن تھے تمہارے اندر پیغمبر آئے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں پرائرٹائز کیا تھا تمہیں علم کی فضیلت دی تھی لیکن پھر تم نے کیا کیا یہاں پر وَتَّقُو اس دن سے ڈرو جس دن کیونکہ جب ان کے پاس بک آئی اور اس کے بعد اپنا عقیدہ ان کا کمزور ہوتا گیا تو انہوں نے بیچ میں کس کو ڈھونڈ لیا ابھی جسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بس کے ساتھ انبند چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک سیکٹری یا مینیجر ہمارا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے معاملات رفع دفع کرا دیتا ہے تو ہم بڑا ریلائے کرتے ہیں اس پر کہ اچھا یہ بندہ یہ درمیان صلح صفائی کرا دے گا یا میری غلط چیزیں اس کو نہیں بتائے گا اور اس کا میرا کام چلتا رہے گا تو ہم اس میڈل مین کو خوش رکھتے ہیں ہم اپنے سے اوپر والے کو خوش رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ اوپر والے تک ہماری جو غلط چیزیں ہیں وہ نہ پہنچائے ہماری شکایات نہ لگائیں ہم میڈل مین پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کے بھی عقیدے کے مطابق کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آف سلام کو کسی نے بزرگ کو کسی نے کسی بدھ کو بنایا ہوا ہے وہ میڈل مین کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے لیکن اگر ہم اس کو خوش کریں گے فلانے بزرگ کو خوش کر دیں گے فلانی شخصیت کو خوش کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا کام آسان ہو جائے گا جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ میڈل مین تمہارے لیے فائدہ من نہیں ہوگا نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی حالکہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے احدیث سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام سفارش کریں گے قرآن سفارش نہیں ہوگا نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی کب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ سفارش کا عزن نہیں ہوگا وَلَا يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلُونَ نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا یعنی جب انسان دیکھے گا کہ میری کسی کوئی بندہ سن نہیں رہا کسی بندہ کسی سفارش نہیں سنی جاری تو کیا کرے گا سنے معارش میں آتا ہے نا وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعًا ثُمَّا يُنجِ جب وہ عذاب کو دیکھے گا وہ کہے گا زمین اور اس میں جو کچھ ہے میں سارے کا سارا فدیہ میں دے دوں کہ مجھے اس آگ سے نجات مل جائے قَلَّا اِنْنَحَا لَوَا نہیں نہیں وہ ضرور اس جہانم میں جائے گا اس بھڑکتی آگ کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں چلے گی نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان کی وَلَا هُمِنْسَرُونَ نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی کون سے دن؟ کس دن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس دن سے ڈروں یہ کون سے دن سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ روزی مہشر قیامت کا دن بلکل قیامت کا دن بلکل روزی قیامت اب اللہ سبحانہ وتعالی کچھ مزید نیمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَاؤنَا یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فِرَاؤن سے نجات دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نیمتوں پر نیمتیں گنوائے جا رہے ہیں یاد کرو وہ ٹائم جب ہم نے تمہیں آلِ فِرَاؤن سے نجات دی يَسُونَكُمْ سُوَالَزَابُ وہ تمہیں بڑے برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے يَذَبِّخُونَ بَنَاكُمْ وہ تمہارے لڑکوں کو تو زبا کر دیتے تھے نسل کشی کرتے تھے وَإِذْتَخْنِيُونَ نِسَا كُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس کو آپ فیل کریں جیسے کوئی حملہ آرہا ہے آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور آکے کہتا ہے مردوں کو تو مار دو اور عورتوں کو اپنے لئے لے جاؤ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی جو ہے نا وہ شخص ہے جن کے گھر کی وہ عورتیں اس کی غیرت کس قدر جو انا زور میں آئے گی کیوں؟ کچھے عورتیں سمبل ہیں انسان کی رسپیکٹ کا میری ماں میری بہن میری بیٹی لیکن وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہے اس قدر وہ برے حالات میں تھے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ ان کے کام کاج کریں اور وہ اپنی ضرورت کے وقت ان عورتوں کو استعمال کریں وَفِيضَ لِكُمْ بَلَا اور یہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی فیرون ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ فیرون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص ہے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سلطنت ہے وہ خطرے میں ہے تب اس نے حکم دیا کہ جتنے بچے ہیں ان بچوں کو مار دو بچوں کو مار دو میں یہ سوچی تھی کہ یہ کس قدر یعنی آج کل جیسے چیزیں دیکھنے میں آ رہے ہیں دل دہل جاتا ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایون ویڈیوز جو آ رہی ہیں فلسطین سے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے بچے ان کو بھی شو کیا جا رہا ہے اچھا ان کو بھی مار دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے تو میں سوچی تھی وہ اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بچوں کو مارا جا رہا تھا ایک روایت میں آتا ہے سیونٹی تھاؤزنڈ بچوں کو اس نے مارا تو یہاں پر بچوں کو مارنا یعنی بڑوں کو مارنا وہ بھی ایک یعنی ہینیس کرائیم ہے بہت بڑا آپ نے ناجائز کسی کو بھی مارنا لیکن جب چھوٹے بچوں کو معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے یعنی دل دہلا دینے والے جو دیکھ رہے ہیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو فیرون ایسا کیوں کرتا تھا ریجن میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ اس کو اپنی بچات کا خطرہ پڑ گیا تھا کہ ضرور کوئی بچہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا جو اس کی تختہ الٹ دے گا اس کی وجہ سے پریکوشنری میر کے طور پر وہ اتنے بچوں کو مارنا تھا یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھار دیا تمہاری وجہ سے تمہارے لیے اتنا بڑا احسان کیا اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہوئی تھی اب یہ ایک ایسی چیز ہے نا اگر آپ سیچویشن کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل آ رہے ہیں آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کی فوج کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں یعنی آگے جاؤ تو پانی ہے پیچھے جاؤ تو فیرون ہے یعنی یہ ایسی جگہ پر فسے ہوئے ہیں کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے آگے جائیں گے تو غرق ہوں گے پیچھے جائیں گے تو وہ دلواریں نیزوں سے مار کے ختم کریں گے تو موت دونوں طرف یعنی انڈریکٹی آپ سوچیں نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا اپنا حصہ اس پر ماروں تو کیا ہوا سمندر پھٹ گیا اور ان کے دویش میں سے رستہ بن گیا تو وہ اللہ جو ان ایسے حالات میں بھی جب ہم کہتے ہیں نا بلکل ہی کوئی سیچوئیشن ہے ہی نہیں اس مصیبت سے باہر نکلنے کی اس سیچوئیشن کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں نہیں وہ اللہ جو ان کے لیے مدد کر سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی اس چیز میں سے نکالے گا جہاں پر مجھے تو نکلنے کے رستہ نظر نہیں آرہا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے تو اس آیت کو پڑھ کے ایمان بڑھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سیچوئیشن میں ہے منٹلی فیزیکلی جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اس سیچوئیشن سے نکالنے پر قادر ہیں یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کی میاد مقرر کی موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ چالیس راتوں کی میاد مقرر کی میرے پاس آئے تھے تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا کس طرح پکڑ لیا بطور معبود وانتم ظالمون تم تو بڑے ظالم تھے بڑا ظلم کرنے والے تھے یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک نے کیا فرما دے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے شرک کے یعنی تم نے شرک کر ڈالا تم معافہونا انکم من بعد ذالک اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کو ختم نہیں کیا بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ جو لوگ اس گناہ میں انوال تھے ان کو ختم کیا جا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا ہم نے تمہیں معاف کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی انسان کو جب مولت ملتی ہے نا آپ کو کوئی غلط کام کیا آپ کو فوراں اس کی سزا نہیں ملی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مولت تھی اس مولت پر اللہ کا شکر ہے ہم ابھی سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں اس جینے پر اللہ کا شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے اس تفار کی مولت دینے ہیں وَإِذْعَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَا یاد کرو وہ وقت جب نے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَالْفُرْقَانَا وَالْفُرْقَانَ دِي لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو فرقان سے یہاں کیا مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَالْفُرْقَانَ فرقان کے ایکزیکٹ میننگ ہوتا ہے حق اور باطل میں تنمیز فرق کرنا جی جی فرق کرنا بلکل فرقان لوگ نام بھی رکھتے ہیں فرقان بڑا پیارا نام ہوتا فرقان تو یہاں پر ہم نے تمہیں فرق کرنے والی ایک چیز ہی وہ فرق کرنے والی چیز کیا کی وہ موجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیتا تھا ید بیزا یہاں پر کتاب سے مراد دورات ہے اور فرقان سے مراد وہ موجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ دیئے جیسے وید بیزا یعنی ان کا جو ہاتھ تھا وہ روشن ہو جاتا تھا جیسے آسا جو کہ سام بن جاتا تھا تو اس طرح کی چیزیں دیں اور پھر دلیل کے ساتھ دوسرے کو ہرانا اس طرح کے موجزے یعنی حق اور باطل میں سمجھ آجیں اس حق کو جادوگروں نے تو پہچان لیا تھا اور کچھ لوگ نا پہچان سکے تو یہ جو فرق کرنے والی انہوں نے فرق کر لیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ریپریزنٹ کیا یہ جادو نہیں تھا اس لئے تو جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے پہچان لیا یہ جادو نہیں ہے ان کو فرق سمجھ آ گیا تھا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان موجزات بھی دی لعلکم تاہت دون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو وائد قوالا موسیٰ علی قومی اور جو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم انکم ظلم تم انفسکم باتخوادکم العجر یعنی تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کیا کر کے بچڑے کو معبود بنا کر فتوبو الہ باریکم اللہ سبحانہ اللہ کے حضور توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو تم نے کیا فقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو یہاں سے کیا مراد نہیں خودکشی کرو اپنے آپ کو قتل کرو مطلب یعنی وہ جماعت جو اس میں انوالو نہیں ہوئی وہ ان لوگوں کو قتل کرے گی جو اس قرائم میں انوالو تھے یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہیں یعنی یہ بزاید دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ سبحانہ اللہ اس پہ چاہتے تو کسی ایک کو بھی نہ چھوٹتے لوگوں کو مروائے جو اس قرائم میں انوالو تھے اور وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے ان لوگوں کو تبلیغ نہیں بھی کی تھی وہ بھی بچ گئے تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ کا حسان جیسے نہیں مختلف جو ہماری شریعت میں کیا ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی جو شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا مار دیا جائے گا اسی طرح کوشش دوسرے کو مارتا ہے عمد یعنی عمدن قتل کرتا ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا مار دیا جائے گا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بڑے ظلم کے طور پر ہو رہی ہے لیکن جو ظلم انہوں نے کیا تھا کہ ایسا جرم جو اللہ سبحانہ اللہ کے حال معافی کے قابل نہیں ہے لیکن کیا ہوا کہ تم لوگ ان لوگوں کو قتل کرو گے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ایسا واقعہ آیا تھا اور پھر اس میں اس شخص نے ایسی توبہ کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینہ والوں کے لیے بھی بکھیر دو تو یہ توبہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی تو ایسا نہیں کہ جس شخص کو مارا جا رہا ہوتا ہے وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بہت ممکن ہے ان لوگوں نے توبہ کر لی اور پھر بھی ان کو اس جرم میں مار دیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس وقت ان کی توبہ قبول کرنے کا یہی حل تھا تو فقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ان لوگوں کو قتل کرو جو اس کام میں انوال ہوئے یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں فتاب علیکم پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی انہو ہوتاواب الرحیم بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وائیس قلتب یا موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیاں دیکھ لیں فاخذت امسوا اپا تو تمہیں بجلی نے آپ پکڑ لیا یعنی سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مان گیا وہاں تم تن ضرور اور تم دیکھ رہے تھے یعنی پیغمبر کو یہاں پر جو بڑا کرائم ہے وہ کیا ہے نبی کی بات کو جھٹھانا نبی پر ایمان ہی نہیں نبی کی بات کی ویلی نہیں ہم موسیٰ تمہاری بات پر ایمان لائیں گے ہی نہیں کون سے موسیٰ یہ موسیٰ جن کی بات مانتے ہوئے تمہیں اللہ نے فیرون سے نجات دی تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے موجزات دکھائے تمہارے سامنے بہت ساری نعمتیں نازل کی اور اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیریکٹلی کلام نہ کرے ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے لئے مغفرت تلقی اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا لعلہ کم تشکرون ان کو موقع دیا تاکہ تم شکر ادا کرون وظللنا علیکم الغماما ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا وانزلنا علیکم المنہ والسلوہ اور من اور سلوہ نازل کیا یہ من اور سلوہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں مختلف جو علماء ان کے مختلف اقوال ہے نمبر ون وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی مشروع تھی جو کہ اگتی تھی بہت زیادہ اور زیادہ تعداد میں وسلوہ اور یہ ایسے بٹیر تھے جو اردگرد پھرتے تھے اور بڑی جلدی سے ان کو چیزیں مہیا ہو جاتی تھی وانا پرندے بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسے پرندے تھے جو بڑی ان کے دیچ میں ہوتے تھے جب چاہتے اس کو پکڑ کے کھا سکتے تھے ایک اور کال کے مطابق من سے مراد ایک ایسی چیز ہے وہ جو اگتی ہے تو انسان کو بریڈ کی طرح کی یعنی کہ پروائیڈ کرتی ہے یعنی اس کے ساتھ اس کو پکانا بہت آسان ہوتا ہے تو من وسلوہ یعنی بنی بنائی آپ کو کاربو ہائیڈریٹس اور وسلوہ یعنی اگر وہ بٹیر کے قسم ہے تو پروٹین یہ دونوں چیزیں انسان کی بیسک نیڈز ہیں پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس تو یہ دونوں چیزیں ان کو مل رہی تھیں بغیر اتنی محنت کے کھیجل کی ہیں بغیر بھونے بغیر یہ خواتین اس چیز کو اچھے طرح سمجھ سکتی ہیں جو ہمارا کچن میں ٹائم گزرتا ہے تو کتنے پرسنٹ ٹائم ہم کچن میں گزار دیتے ہیں ان کو ریڈی میڈ پرپیرڈ یہ چیزیں مل رہی تھیں کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رسک دیا ہے پاک چیزوں میں سے کھاؤ یہ اثر سیکھنے کے ایک اور بات بھی ہے اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں اطاعت کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پروائیڈ کی ہے اس میں سے بھی طیب چیز میں سے کھاؤ اب آٹا تو آٹا ہے ہول بیٹ ہے یا مید ہے تو چوز کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے دونوں چیزیں حلال ہیں چوز کرنا ہے طیب کونسی زیادہ ہے کونسی زیادہ میرے لیے بہتر ہے اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رسک دیا ہے تو یعنی اس سے اطاعت اچھی ہوتی ہے انسان ان چیزوں کو کرنے کے بہتر قابل ہوتا ہے جب آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے آپ کی ڈائیٹ کرنا آپ کے موڈز کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے آپ کی صحت آپ کا موڈ یعنی انسان کے نا جو کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں ہم وہ چیز کرنا چاہتے ہیں ہم بڑے ہائے ایمز ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں آپ مجھے دو چیزوں کی گیرنٹی دیں میں آپ کو سکسیس کی گیرنٹی دیتا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہے اپنے سلیپ یعنی اپنا جو سلیپ منیجمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور فوڈ آپ کھاتے کیا ہے یہ دو چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کس چیز کو اچیف کرنے میں کس حد تک آمیام ہوں مارو زکناکم کلو من تویی باتی مارو زکناکم تو کھاؤ ان چیزوں پاکی تھا چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رسک دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ہم نے تم کو نیمتوں پر نیمتوں پر نیمتے دی لیکن انہوں نے ہر وقت ناشکری ہی چنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل زندہ اٹھانے سے کیا مراد ہے زندہ اٹھانے سے مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائدہ طور پر ان کو مار دیا موت آگئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ جب واقعہ آگے آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے یعنی ان لوگوں کو دیکھیں تین کٹیگریز بن گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے تو کیا ہوا تھا تین کٹیگریز پیچھے لوگوں کی بن گئی جب سامری نے بچڑا بنایا تو اس میں پہلی کٹیگری بہت تھی جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے کہا یہ الہ ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ الہ ہے نمبر ون کٹیگری نمبر ٹو کٹیگری وہ درمیانے لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا بس خود اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں کہ تم لوگ غلط کام کر رہے ہو یا تم لوگ شرپ کر رہے ہو تیسری کٹیگری وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ شرپ کرنے ہیں اور یہ کو روکتے بھی تھے تین کٹیگریز نمبر ون جو لوگ یعنی اس قرائم میں انوالتے ہیں شرپ کرنے والے تھے نمبر ٹو خاموش نہ منع کیا اور نہ ہی کوئی اپنا حصہ ڈالا بس خود اللہ کی عبادت کرنے تھے لیکن دوسروں کو کچھ نہیں کہا نمبر تری جو لوگوں کو روکتے تھے برے کاموں سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس کٹیگری ہے نا تھرڈ والی کٹیگری اس کو کہا کہ فرسٹ والی کٹیگری کو ختم کر دو سیکنڈ والی کٹیگری کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ بھی پتہ چکتے ہیں آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہو تو اس کو آگے پہنچانے کے فکر ہونی چاہیے انسان کو گنگا شیطان نہیں بننا چاہیے تو یہاں پر اپنے آپ کو قتل کرو یہاں سے اپنے آپ کو مارنا مراد نہیں ہے بلکہ اپنے نفس جان کو قتل کرنے سے مراد ہے یعنی ان لوگوں کو قتل کرو جو شرک میں مقتلہ ہوئے چالیس راتوں کے حوالے سے بتاتے یہ بلکل آگے ابھی تفصیل سے واقعہ آئے گا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فورٹی ڈیز کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہی دور پر بلایا تھا شروع میں تھرٹی کی اور پھر دس اور ملا کر کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں تو رات دوں گا تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اس معاملے میں اوپر بلایا تھا کوئی دور پر چالیس راتوں کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ مابی حمدکا نشد واللہ الہ الا انت نستغفروکا نستغفروکا ونطبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ